ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مرکس کی انجیل سے اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی بیس آیات ان میں یوں مرکوم ہے وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا اور ایسا بڑا حجوم اس کے پاس جمع ہو گیا کہ وہ جھیل میں ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا حجوم خشکی پر جھیل کے کنارے رہا اور وہ انہیں تمثیلوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا سنو دیکھو بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا اور کچھ پتریلی زمین پر گرا اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا اور جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوک گیا اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور وہ پھل نہ لیا اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل دیا یعنی وہ اگا اور بڑھا اور تیس گنا پھل لیا اور کوئی کوئی ساٹھ گنا اور کوئی کوئی سو گنا بھی پھر اس نے کہا جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے اور جب وہ اکیلا رہ گیا تو انہوں نے جو ان بارہ سمیت اس کے ساتھ تھے تمثیلوں کی بابت اس سے پوچھا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی کا بھید تمہیں دیا گیا ہے لیکن جو باہر ہیں ان کے لیے یہ سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں تاکہ دیکھتے ہوئے دیکھیں پر نہ پہچانیں اور سنتے ہوئے سنیں پر نہ سمجھیں ایسا نہ ہو کہ رجول آئیں اور مغفرت حاصل کریں پھر اس نے ان سے کہا کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے تو سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے بونے والا کلام بوتا ہے جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے یہ وہ ہے کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فوراں آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے اور اسی طرح جو پتریلی زمین میں بوئے گئے یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر جلد خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن اپنے میں جڑ نہیں رکھتے بلکہ چند روزہ ہیں اور جس وقت کلام کے سبب سے مصیبت یا ازا برپا ہوتی ہے تو فوراں ٹھوکر کھاتے ہیں اور دوسرے وہ جو خاردار جھاڑیوں میں بوئے جاتے ہیں یہ وہ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں مگر دنیا کی فکریں اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ حائل ہو کر کلام کو دبا لے دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے ہیں یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور قبول کر کے پھل لاتے ہیں کوئی تیس گناہ کوئی ساٹھ گناہ اور کوئی سو گناہ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو مسیح خداون میں میرے عزیزوں آج ہم عالمگیر کلیسیہ کے ساتھ مل کر مقدس تیمتاؤس اور مقدس تیتس کا یوم یادگار مناتے ہیں اور آج کے انجیل ایک تباس میں خداونی عزیزوں مسیح ہمیں بیج بونے والے کی تمثیل کے ذریعے امید اور بھروسے کا پیغام دیتے ہیں کہ جب ایک کسان بیج بوتا ہے تو وہ بیج نہیں بلکہ اپنا ایمان اور بھروسہ بوتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ یہ بیج ایک دن بھڑ کر اور اچھا پھل لاکر میرے اور میرے گھرانے کے لئے خوشحالی کا سبب ہوگا اسی طرح آج کے دور میں بھی خدا کے خادمین مختلف طریقوں سے خدا کے کلام کا بیج مسیح کے لوگوں کے دلوں میں اسی امید اور بھروسے کے ساتھ بوتے ہیں کہ وہ بھی معاشرے میں اچھا پھل لاکر مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں آج جب ہم مقدسین تیمتاؤس اور تیتس کا یوم یادگار مناتے ہیں تو خدا سے فضل چاہیں کہ ہم بھی ان مقدسین کی طرح اچھا بیج ثابت ہو کر یسو کی انجیل کی منادی پوری دنیا میں کر سکیں